بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے شل گم اور گوشت جسے ہم کشمیری میں کوکجی تماز کہتے ہیں اسے زیادہ تر ونٹرز میں بنایا جاتا ہے یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے ایک کلو شل گم لیا ہے جن کو ہم نے پیل کر کے بڑا بڑا کاٹا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو حلدی والی پانی میں دو اُبال لاکے ڈرین کر دیا ہے اور ہم نے لیا ہے ایک کلو مٹن جس کو ہم نے گرم پانی سے اچھے سے واش کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے پریشر ککر میں پانی لیا ہے اور اس میں ہم یہ مٹن ایڈ کریں گے مٹن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے پریشر ککر کی لڈ کو جسٹ اس کے اوپر رکھا ہے تاکہ اس میں ایک اُبال آ جائے جو ہی اس میں اُبال آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو جاگ وغیرہ جو ہیں یہ گندگی ہوتی ہے مٹن کی یہ ہمیں اُٹھانی چاہیے اس ٹائم پہ یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کو یہ جو پورا جاگ ہے یہ اُٹھانا ہے یہ دیکھئے مٹن جو ہے وہ پوری طریقے سے کلین ہو گیا ہے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک ہم نے ڈائی چمچ ایڈ کیا ہے ایک چمچ سونف کا پاورڈر ایک چمچ حلدی پاورڈر اور کھڑے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک دالچینی کی سٹک دو چھوٹی علاچی دو بڑی علاچی تین دانے کالی مرچ کے اور دو لونگ اور یہ ہم سارے مسالے اس میں ایڈ کریں گے اور ہم نے لیا ہے پانچ سے چھے لیسن کی کلیاں اور پریشن ککر کی لڑ کو بند کریں گے اور اسے ہم پکائیں گے تین وسلانے تک اب ہمیشہ پہلے مٹن کو تین وسلانے تک پکائیے پھر اس کے بعد چیک کریں اگر آپ کا مٹن پک گیا ہو تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ مزید اور پکا سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا مٹن کو پکانا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے تین وسلانے کے بعد ہم نے چیک کیا ہے مٹن کو اس ٹائم پہ ہمارا مٹن جو ہے وہ پوری طریقے سے ہو گیا تھا ہمیں اس کو پورا اس ٹائم پہ نہیں گلانا ہے ہم نے اس کو بس سکسٹی پرسنٹ کو کرنا ہے اس ٹائم پہ یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک پین لی ہے جس میں ہم نے آئیل لیا ہے اور اس کو ہم تب تک گرم کریں گے جب تک اس میں سے سموک نکلنا سٹارٹ نہ ہو جائے یہ دیکھئے آئیل جو ہے وہ پوری طریقے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں شیل گم ایڈ کریں گے اور ان کو ہم دیف رائی کریں گے شیل گم ہم نے پوری ایڈ کی ہے اب ہمیں ان کو بیچ بیچ میں چلانا ہے جب تک یہ ہلکا سا براؤن نہ ہو جائے ہمیں ان کو پورا براؤن نہیں کرنا ہے اور جب بھی آپ انڈکشن پہ پکائیں آپ سینٹر پہ زیادہ دھیان دیں کیونکہ انڈکشن پہ کیا ہوتا ہے سینٹر پہ زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور سینٹر پہ جو یہ فرائی جب ہم کرتے ہیں وہ جلد ہی پک جاتے ہیں اس لئے ہمیں تھوڑا اوکیزنلی ان کو سٹر کرتے رہنا ہے یہ دیکھئے شیل گم جو ہے وہ فرائی ہونے لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہونے لگا ہے بس اتنا ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے اب ہم ان کو تیل سے نکال لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں شل گم کو فرائی کرنا ہے پین میں سے ہم نے آدھا اوئل نکالا ہے اور پانچ ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں اوئل رکھا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک انین جن کو ہم نے فائنلی چاپ کیا ہے اور اس کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھئے انین جو ہے وہ فرائی ہو گئے ہیں اب ہم نے اس میں ڈالا ہے تین ٹیبل سپون کے قریب تمیتو پیوری اگر آپ کے پاس تمیتو پیوری نہیں ہے تو آپ ایک ٹاماتر لیں اور اس کو مکسر گرائنڈر میں پیس لیں اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے جب تک یہ پورا اوئل کو لیو نہ کر دے ان کو ہمیں بہت ہی اچھے دریقے سے فرائی کرنا ہے جب تک نہ اس میں پورا جو کچھا پن ہے وہ چلانا جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو لگ بگ تین منٹ تک فرائی کیا ہے اچھے سے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے تین چمچ ریڈ چلی کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے یہ دیکھئے اور فورا ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس طریقے سے آپ کو اس میں پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ جو ریڈ چلیز ہے وہ جلینا اس طریقے سے یہ جو ریڈ چلیز میں بہت ہی اچھا کلر آ جاتا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں مارٹن ایڈ کیا ہے پورا مارٹن ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھی بونیں گے مارٹن کو بھی بونیں گے اس مسالے کے ساتھ یہ دیکھئے اس کو ہم نے لگ وقت دو منٹ تک فرائی کیا ہے اس میں اس کے بعد ہم اس میں شیل گم ایڈ کریں گے تاکہ اس سے کیا ہوگا شیل گم پہ بھی اچھا کلر آ جائے گا اس کو ہم نے بس لگ وقت ایک منٹ کے لیے فرائی کیا ہے اور اب ہم اس کو یہ جو ہم نے سٹاک تھا مارٹن سٹاک اس میں ایڈ کیا ہے یہ جو پریشر ککر میں مارٹن سٹاک تھا ہمارا اب پورا یہ جو شیل گم اور مارٹن جو ہے اس کو ہم نے اسی سٹاک میں ایڈ کیا ہے اور پین میں ہم نے تھوڑا پانی ڈالا ہے تاکہ اس پر سے یہ جو آئل اور چلی مکسچر جو ہے وہ پورا اتر جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون حلدی پاوڈر اور ایڈ کیا ہے ڈیڑ چمچ نمک اور ہمیں اس کو تب تک کک کرنا ہے جب تک اس کی گریوی جو ہے وہ ریڈیوس نہ ہو جائے ہمیں ڈککن ڈال کے اس کو پکانا ہے اس سے کیا ہوگا شیل گم اور مارٹن کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک دوسرے میں انکورپریٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو گریوی ہے وہ ریڈیوس ہو چکی ہے ہمیں اس کو پورا ریڈیوس نہیں کرنا ہے ہمیں اس میں تھوڑی گریوی رکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شیل گم ہے وہ پوری طریقے سے سوفٹ ہو گئی ہے ہمیں ان کو پورا گلانا نہیں ہے ہمیں ایسا ہی ٹیکسچر ان کا رکھنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو رائس کے ساتھ کنزیوم کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈ بائک دیجئے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور ٹرس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ